شکریہ یہ کس نے لکھا ہے میں نے لکھا انسان انسان کو ڈس رہا ہے کام میرا تھا یہ کر گیا کام میرا تھا یہ کر گیا آستینوں میں پالے یہ جہنم کدہ محول کیوں بنا ہے اگر دنیا میں بھی سکون نہیں پایا رب کے گھر میں بھی آکے سجدے میں سکون نہیں ملا نماز میں قیام میں رکوع میں سکون نہیں ملا کبھی اس کے لئے ٹائم اور فرصت ہی نہیں ملی تو جب قبر میں گئے اللہ یہ دنیا کا گھر یہ گھر والے یہ دنیا کی چار دیواری یہ محلہ کہیں ہمسائیوں سے تنگ کہیں جھت سے تنگ کہیں سیورے سے تنگ کہیں اندرونی بیرونی مسائل سے تنگ کہیں آسیب سے تنگ کہیں جاتو سے تنگ کہیں ٹونے سے تنگ کہیں کسی مسئلے سے گھبر آیا ہوا اللہ عبق گالا جو اسے تو گھر دے رہا ہے نا یہ کبرستان میں کبر والا گھر اس کے دنیا کے گھر سے اسے اچھا کر دے اچھا کر دے اچھا کر دے اللہ یہ تیرے پاس مہمان آ رہا ہے اس کی اچھی مہمان نوازی کر جہاں ہم اس کو داخل کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو وزیع و عریض کر دے پھر کہا گی اللہ اس کے گھر سے بہتر گھر دے دے و آہلا خیر من آلہی گھر میں باپ سے شکوہ ماں سے شکوے بہنوں سے شکوے بیٹیوں سے شکوے اولاد سے شکوے بیوی سے شکوے یہ اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں ہے یہ ظالم ہے وہ مظلوم ہے یہ زبردست ہے وہ ایسے ہے اللہ اس کے جتنے دنیا میں کتنے حضرائش مسائل کھڑے کرتے تھے یا تو انہی کا سوفٹ ویر اچھا کر دینا انہی کا ہارڈ ویر بدل دینا اللہ انہی کی لک چینج کر دینا اچھا تیسری چیز اسپیشلی کہی گئی ہے وہ زوجن خیر من زوجن کچھ علماء نہیں پڑتے ڈرتے ہیں کہ جناب اب یہ دعا کریں کہ اللہ اس کو اس سے اچھی بیوی دے دے اگر بیوی ہے تو اس کو جو ہے وہ شوہر اس شوہر سے اچھا دے دے جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑتا تیرا رب قادر ہے کہ اسی کو آگے اچھا کر دے تیرا رب قادر ہے اسی کو اچھا کر دے تیرا رب قادر ہے اس سے بہترین دے دے تیرے رب کے پاس نعم البدل ہے وہ مصفب الاسواب ہے اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہونے گھر میں مخلوق کے حقوق اللہ کے گھر میں بغیچہ بنا دے روزتوں میں ریاض الجنہ بنا دے پھر جنت کی خوشبویں بھی جنت کی ہوائیں بھی جنت کی نیمتیں بھی نہیں تو جیسے دنیا میں زلط اور رسوائی ویسے پھر قبر میں بھی وہی یہاں تو خبر آکے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چینب آیا گدھر جائیں گے